دنیا ہے یہ بچوں کی ہے بچوں کی یہ دنیا یہاں کھلا ہے علم کا رستہ دیکھو آنکھیں کھولو پوچھ کے دیکھو پوچھ کے جانو دل میں کیا ہے بولو علم بڑھانا میرا یارب رب زدنی علمہ رب زدنی علمہ رب زدنی علمہ اسلام علیکم بچکان یہ ہے ہمارا پروگرام بچوں کی دنیا اور میں ہوں آپ کا ڈاکٹر ببلو آج بھی ہمارے ساتھ ہوں گے آپ کے اور ہمارے مدبر بھائی میرا خیال ہے مدبر بھائی ابھی تیار نہیں ہوئے ہیں چلیں ہم ایسا کرتے ہیں کہ مدبر بھائی کے بغیر ہی پروگرام شروع کر دیتے ہیں آج بھی ہم تین سوال شامل کریں گے تو آج کا پہلا سوال ہے اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب جی والیکم اسلام مدبر بھائی کیسے ہیں آپ الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں لیکن آپ نے میرے بغیر ہی پروگرام شروع کر دی آج مدبر بھائی آپ وقت پر بھی تو نہیں تیار ہوئے نا جی جی لیکن میں تو بس پروگرام کی تیاری کر رہا تھا آپ ہی سے تو اس طریقے لی ہے میں نے ابھی لیکن پروگرام کا وقت بھی ہو گیا تھا اور آپ ابھی تیار بھی نہیں ہوئے تھے مدبر بھائی وقت کی پابندی بہت ضروری ہے جی ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں مجھے تو بلکل پتہ نہیں چلا کہ وقت ہو گیا ہے میں معذرت چاہتا ہوں کہ دیر ہو گئی تو آپ نے پروگرام کہاں تک پہنچیا ہے آپ فکر نہ کریں میں نے دونوں کا کام سنبھال لیا تھا ویسے ابھی بس سلام ہی کیا ہے میں نے بچوں کو آپ نے بچوں کو ابھی تک سلام نہیں کیا سلام کر کے پہلا سوال پوچھ لیں اچھا اسلام علیکم امت اللہ بچوں تو آپ نے دیکھا کہ میں تھوڑا سا دیر ہو گیا تھا لیکن ڈاکٹر صاحب نے ایک اچھے دوست کی طرح میرا کام بھی سنبھال لیا اور اپنا کام بھی سنبھال لیا میرا خیال ہے اب میں یہی کپڑے پہنے رکھتا ہوں اس پروگرام کے لیے اور ہم چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف اور پہلا سوال ہمیں بھیجا ہے فاریہ مبشر نے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا سوال کیا ہے میرا نام ہے فاریہ مبشر میں جنرینے میں رہتی ہوں میرا سوال ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے خطرناک چیزیں کی بھی جیسے بامپ اور پسٹول جی تو فاریہ نے ہم سے یہ پوچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خطرناک چیزیں دنیا میں کیوں پیدا کی ہیں ڈاکٹ ساب آپ نے کبھی سوچا اس بارے میں آپ کو یاد ہے مدبر بھائی ایک دفعہ میں نے تصویر لگانے کی کوشش کی تھی تو مجھے چوٹ لگ گئی تھی ہتھوڑی سے ہتھوڑی بھی بہت خطرناک چیز ہے ہتھوڑی ہے تو خطرناک چیز لیکن آپ سوچیں کہ اگر ہتھوڑی نہ ہوتی تو آپ تصویر لگاتے کیسے جی ہے تو ضروری چیز لیکن مجھے اب دوبارہ سوچ سوچ کر تکلیف ہو رہی ہے جی لیکن آپ کو ڈاکٹ ساب واقعی درد بھی بہت زیادہ ہوا تھا لیکن ڈاکٹ ساب آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے اپنی یہ مثال دے کے فاریہ کے سوال کا جواب بھی دے دیا ہے ایک طرح سے وہ کیسے مدبر بھائی یہ آپ بھی دیکھیں اور ہم بھی دیکھتے ہیں بچوں آپ کو یاد ہے نا جب ڈاکٹر ببلو تصویر لگانے کی کوشش کر رہے تھے تو انہوں نے ہتھوڑی اپنے انگھوٹے پر مار لی تھی اور اس سے ان کو بہت تکلیف ہوئی تھی لیکن ہتھوڑی کتنے کام کی چیز ہے ہتھوڑی سے ہم کیل ٹھوک کر تصویریں لگا سکتے ہیں بڑی بڑی علماریاں اس سے جڑ جاتی ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر چیز انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو ان کے درمیان ہے بے مقصد پیدا نہیں کیا یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز بنائی ہے اس میں کوئی حکمت ہے اور اس کا کوئی مقصد ہے انسان کا کام یہ ہے کہ وہ دیکھے کہ وہ کس چیز سے کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے ہر قسم کے ہتھیار انسان شکار کے لیے اور خطرناک جانوروں سے بچنے کے لیے استعمال کرتا تھا پہلے زمانے میں نیزے اور اس کے بعد تیر اور تلوار وغیرہ سے انسان یہ کام کرتا تھا اور جون جون انسان ترقی کرتا گیا اسی طرح نئے نئے ہتھیار بناتا گیا جیسے بندوقیں پھر بمز کے ساتھ بڑے بڑے پہاڑوں میں راستے بنائے جاتے ہیں اور یہی بمز زمین کے نیچے سرنگے یعنی ٹرنلز بنانے میں بھی کام آتے ہیں اللہ تعالی نے یہ چیزیں انسان کے لیے اسی لیے پیدا کی ہیں کہ وہ یہ دیکھے کہ وہ ان سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتا ہے جو لوگ ان چیزوں کا غلط استعمال کر کے دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں وہ بہت گناہ بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالی ان سے نراز ہو جاتا ہے لیکن اگر وہی چیزیں اچھے طور پر استعمال کی جائیں تو انسان کے لیے ان میں فائدے بھی ہیں تو بچوں آپ کو اس بارے میں کون کون سی باتیں یاد رہی اور ہم ڈاکٹ صاحب سے بھی پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کن کن باتوں کو یاد رکھا ہے مجھے کچھ باتیں یاد رہی ہیں کیا کیا یاد رہا ہے آپ کو مجھے یاد ہے کہ انسان نیزوں اور تیروں سے شکار کرتا تھا اور اپنی حفاظت کرتا تھا اور بعد میں جب انسان نے بندوقیں بنا لی تو وہ استعمال کرنے لگا تھا جی یہ بات تو بلکل ٹھیک ہے اور ایک اور بات کا بھی ذکر ہوا تھا اس میں اور اس میں یہ بھی بتایا تھا کہ انسان بوم سے راستے بناتا تھا لیکن وہ بات سمجھ میں نہیں آئی جی بلکل یہی بات تھی وہ بات یوں ہے کہ بڑے بڑے پہاڑوں میں جب راستے بنانے پڑتے ہیں ٹنلز بنانے پڑتے ہیں یا زمین کے نیچے جب راستے بنانے پڑتے ہیں مثلا ٹرینوں کے لیے یا ٹیوبز کے لیے تو اس میں بڑے بھاری بھاری پتھر توڑنے پڑتے ہیں اور پہاڑ توڑنے پڑتے ہیں تو ان کے لیے بومز کام دیتے ہیں کہ ایسے چھوٹے بومز ہوتے ہیں جو ان پہاڑوں میں جگہ بنا دیتے ہیں یا نیچے زمین میں جگہ بنا دیتے ہیں اور ان بومز کو مثال کے طور پر ڈائنمائٹس بھی کہتے ہیں یا ڈائنمائٹس بھی اس کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو بومز بھی ان چیزوں میں فائدہ دیتے ہیں اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ چیزوں کو فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور نقصان کے لیے بھی جی بالکل ڈاکٹر صاحب اور اسی کو حکمت کہتے ہیں کہ جب انسان کو پتا چل جائے کہ فلاں کام کرنے میں فائدہ ہوگا اور پوری انسانیت کا فائدہ ہے یا زیادہ لوگوں کا فائدہ ہے تو وہ کام کر لینا چاہیے اور اگر کسی کے کوئی کام کرنے سے لوگوں کو نقصان پہنچے گا تو وہ کام نہیں کرنا چاہیے اور یہی حکمت ہے مدبر بھائی یہ تو بہت اچھا سوال تھا اب اگلا سوال دیکھتے ہیں جی بالکل ڈاکٹر صاحب اور اب ہم اگلا سوال دیکھتے ہیں جو ہمیں بھیجا ہے دو بچوں نے مرزا سلمان فاروق نے جو کینیڈا میں رہتے ہیں اور عزیزم فرہان احمد نے جن کا تعلق پاکستان سے ہے تو پھر دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کا کیا سوال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام مرزا سلمان فاروق ہے میں کالگری گانیڈا سے ہوں میرا آج یہ سوال ہے کہ مسلمان کیوں خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ میں ان احمد ہے میں چیہ ساکر میں میرے پر آزا قسمی پہ رہتا ہوں میرا سوال ہے ہم خانہ کعبہ کی طرف مو کر کے دواز کی پڑھتے ہیں تو ان دونوں بچوں نے ہم سے یہ پوچھا ہے کہ مسلمان خانہ کعبہ کی طرف مو کر کے کیوں نماز پڑھتے ہیں تو اس سوال کا جواب ہمیں بتائیں گے ہمارے دونوں دوست یعنی فاتح اور زکی دنیا ہے یہ بچوں کی ہے بچوں کی یہ دنیا یہاں کھلا ہے علم کا رستہ دیکھو آنکھیں کھولو پوچھ کے دیکھو پوچھ کے جانو دل میں کیا ہے بولو علم بڑھانا میرا یا رب رب زدنی علمہ رب زدنی علمہ رب زدنی علمہ ہائی نماز کب ہونی ہے اوہ زکی یاد کرا دیا ابھی تھوڑا سا وقت رہتا ہے نماز کے لیے ہائی مجھے اس سے خیال آئے تھا کہ ہر مسلمان ایک ہی طرف پہ نماز پڑھتا ہے نا جی زکی سارے مسلمان ایک ہی طرف مو کر کے نماز پڑھتے ہیں بھائی تو پوری دنیا کے مسلمان ایک ہی طرف نماز پڑھتے ہیں کیا جی زکی سارے مسلمان خانہ کعوہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے ہیں بھائی خانہ کعوہ مکہ میں ہے نا جی زکی تو بھائی ہم خانہ کعوہ کی عبادت کرتے ہیں نہیں زکی اس سے یہ مراد نہیں کہ ہم خانہ کعوہ کی عبادت کرتے ہیں ہم خانہ کعوہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے ہیں لیکن خانہ کعوہ کی عبادت نہیں ہم اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کہتے ہیں چلو آؤ اب مسجد چلتے ہیں دنیا ہے یہ بچوں کی ہے بچوں کی یہ دنیا یہاں کھلا ہے علم کا رستہ دیکھو آنکھیں کھولو پوچھ کے دیکھو پوچھ کے جانو دل میں کیا ہے بولو علم بڑھانا میرا یارب رب زدنی علم رب زدنی علم دیکھو زکی ساری مشہد گروہ خانہ کعبہ کی طرف ہے لیکن ہم خانہ کعبہ کی عبادت نہیں کرتے ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کہتے ہیں خانہ کعبہ خانہ کعبہ ہی کیوں دیکھو زکی اگر کوئی اس طرف مو کر کے نماز پڑھا ہوتا اور کوئی اس طرف تو کتنا عجیب لگتا ہے نا جیب ہے یہ تو بہت ہی عجیب ہوتا دیکھو زکی اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک رخ دیا ہے اور آپ کو بتا ہے جب ہم ایدر محراب کے سامنے کھڑے ہوں اور پھر بہت زیادہ دن چلتے رہے تو پھر ہم تقریبا خانہ کعبہ کے باس پہنچائیں گے جی اور وہ خانہ کعبہ کیوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر خانہ کعبہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنائے گیا ہے اور انسانوں کی بھلائی کے لیے اور آپ کو بتا ہے کہ خانہ کعبہ کو کس نے کور دفعہ بنایا جب اس کی دواریں گر چکی تھی جی بھائی یاد آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسمیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دواریں پھر سے کھڑی کی تھی جب وہ گر چکی تھی کہ لوگ اس کے اندر رہے ہیں اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں زکی اور آپ کا بتا ہے کہ مسلمانوں کو یہ بات یاد دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف ایک ہے اور جو خانہ کعبہ ہے وہ بہت پرانا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نبیوں نے کھڑا کیا ہے جی بھائی جزاک اللہ اب مجھے سمجھ آگئی ہے آجے اب نماز پڑھتے ہیں تو فاتح اور زکی نے تو ہمیں بہت سی معلومات دے دی ہیں جی ہمیں پتا چلا ہے کہ خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر ہے یعنی پہلی عبادت کی جگہ تھی جی اور اس گھر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بعد میں دوبارہ کھڑا کیا تھا مجھے یہ بات بھی بہت اچھی لگی ہے کہ فاتح نے بتایا ہے کہ ہم خانہ کعبہ کی عبادت نہیں کرتے بلکہ خانہ کعبہ مسلمانوں کو اللہ میاں کی یاد دلاتا ہے جی اور اصل عبادت اس کا مطلب ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں اور آپ یہ بھی سوچیں وہ کتنا اچھا بتایا تھا زکی نے کہ اگر کوئی قبلہ نہ ہوتا اور لوگ کسی بھی رخ کو مو کر کے نماز پڑھ سکتے ہوتے تو کوئی اس رخ کو پڑھ رہا ہوتا کوئی اس رخ کو پڑھ رہا ہوتا اور یہ کتنا عجیب لگتا مندبر بھائی اب ایک سوال اور ہے جی بلکل بس ایک ہی اور سوال رہ گیا ہے ہمارے اس پروگرام کا اور یہ سوال ہم سے پوچھا ہے چار بچوں نے ملتے جلتے سوال ہیں آئیشہ نے نوروے سے آسیا نے جرمنی سے زہرہ نے لنڈن سے اور سادیا نے پاکستان سے ہم سے یہ سوال پوچھے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے سوال کیا ہیں اسلام علیکم میرا میاں میں زہرہ اور میں تین سال کی ہوں اور میں پوچھ رہا تھا کہ علمیاں میرے سے کیوں نہیں بات کرتا اسلام علیکم میرا نام سادیا زہیر ہے اور میں آٹھ سال کی ہوں میرا سوال یہ ہے کہ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں اسلام علیکم میرا نام علیشہ ہے میں نوروے میں رہتی ہے میں چاریس سال کی ہوں اور ڈاٹر ببلو ہم یہ کیا ساں کا دا سنتے ہیں اسلام علیکم میں ہیپی نائیٹ زمین پر رہتی ہوں اور میرا نام آسیا ہے اور میں سالے تین سال کی ہوں اور میرا میرا یہ سوال ہے کیے اللہ تعالیٰ کیسے دعائی قبول کرتے ہیں جا کے تو ان چار بچوں نے ہم سے یہ سوال پوچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کیسے سنتا ہے اور اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہم چلتے ہیں عیشہ کے پاس جب بھی ہم دعا کرتے ہیں تب یہی چاہتے ہیں کہ اللہ میاں ہماری دعا قبول کر لے مدبر بھائی حضور سے بھی یہی پوچھا گیا تھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ میاں نے ہماری دعا یا ہماری نماز قبول کر لی ہے میں نے سوال ہے جس طرح ہم اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے بات نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بعض بات نہیں کرتا پر دو جواب دیتا ہے نا خموشی سے تو ان دعا مانگتے ہو کبھی قبول ہوئی ہے دو ہی دعا ہوئی ہے نا اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا اللہ تعالیٰ بعض دعا عادت یہی ہے کہ خموشی سے کام تمہاری کر دیتا ہے چپ کر کے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے بعض دفعہ تم اس کا نمونہ یہاں بھی دنیا میں نہ دیکھ لیتے ہو بعض دفعہ تم اپنے امہ اببہ سے کوئیسی چیز مانگتے ہیں جو پیار کر رہے ہیں وہ پہلے تو کچھ نہیں جواب کچھ نہیں دیتے لیکن جب ان کے پاس آتے ہیں تو چپ کر کے تمہارے تقیئے کے نیچے تمہارے پیسے رکھ دیں گے یا کچھ چیز رکھ دیں گے رکھ دیتے ہیں نا کبھی کبھی وہ بھی خموشی سے دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ خموشی سے باز کام کر دیتے ہیں اور وہی اللہ تعالیٰ کا جواب ہے اور بعض دفعہ اللہ تعالیٰ خواب میں بتا کے بھی کہہ دیتا ہے کہ میں اس طرح پوری کر لوں گا ٹھیک ہے اور جو نیک زیادہ لوگ ہوتے ہیں ان کو ویسے بھی جواب دے دیتا ہے اور سچی خوابیں دکھا کے بھی جواب دے دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہی اس کے جواب ہیں اس کے مختلف طریقے ہیں جواب کے ٹھیک ہے اور سچی خوابیں بھی اس لئے آتی ہیں تاکہ یہ بھی پتہ لگ جائے کہ نبیوں کے جو الہام ہیں اور کشف ہیں وہ صحیح ہوتے ہیں بچوں کیا آپ کو سمجھ آ گیا ہے چلے چلتے ہیں ڈاکٹر ببلو کی کارٹن میں اور ان کے ساتھ دہرائے کر لیتے ہیں جزاک اللہ عیشہ آپ نے دوبارہ ہمارے پیارے حضور کا جواب ہم تک پہنچایا اور پیارے حضور کی اس ایک جواب میں کتنی زیادہ باتیں ہیں اور کتنی زیادہ جواب ہمیں مل گئے اللہ تعالیٰ کا طریق یہ ہے کہ وہ خاموشی سے ہمارا کام کر دیتا ہے جی بالکل اور حضور نے فرمایا ہے کہ اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا قبول کر لی ہماری دعا سن لی اور جب وہ چیز جو ہم نے دعا میں مانگی ہو یا جو کام ہم نے چاہا ہو کہ وہ پورا ہو جائے دعا میں اور وہ کام پورا ہو جائے یا وہ چیز ہمیں مل جائے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا قبول کر لی لیکن اس کے علاوہ بھی کوئی طریقہ ہے کیا خدا تعالیٰ کا جی بالکل ہے بچو آپ تھوڑی دیر سوچیں پھر میں بتاؤں گا سوچیں سوچیں جی تو اور طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک لوگوں کو خوابیں بھی دکھا دیتا ہے جی خوابوں میں اللہ تعالیٰ کبھی کبھی پہلے سے بتا دیتا ہے کہ وہ کیا کام کرنے والا ہے یا وہ یہ بتا دیتا ہے کہ اس نے اپنے بندے کی دعا قبول کر لی ہے سن لی ہے اور وہ اس کے مطابق کام کر دے گا یا خدا کے جو بہت خاص بندے ہوتے ہیں کبھی کبھی ان کو اگر اللہ چاہے تو اللہ تعالیٰ کی آواز بھی سنائی دیتی ہے اور اس طرح اللہ تعالیٰ ان کو خبر دے دیتا ہے کچھ باتوں کی پہلے سے یا یہ بتا دیتا ہے کہ ان کی دعا قبول ہو گئی ہے تو اب ہمارے بچوں کو کیا کرنا چاہیے ڈاکٹر صاحب مدبر بھائی ہمارے بچوں کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ دعا کرتے رہے ہیں جی بالکل کیونکہ انسان کا کام ہے دعا کرنا اور خدا تعالیٰ کا کام ہے دعا قبول کرنا اور ہمارے پیارے اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ اپنے بندے کی دعا جب وہ سچے دل سے دعا کرتا ہے تو ضرور سنتا ہے اس لیے ہمارے بچوں کو اپنا کام کرنا چاہیے ہم سب انسانوں کو اپنا کام کرنا چاہیے اور وہ ہے دعا کرنا اور اللہ تعالیٰ نے پورا وعدہ کیا ہوا ہے پکا وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ ہماری دعا کو قبول کرے گا تو جب انسان اللہ کو سچے دل سے پکارتا ہے تو اللہ اس کی بات ہمیشہ سنتا ہے تو ڈاکٹر صاحب اب آپ بچوں سے اجازت لے لیں آج کے لیے جی تو بچکان آپ کے سوال ہمیشہ کی طرح آج بھی بہت دلچسپ اور میرے علم میں بہت جارہ اضافہ ہوا آپ اسی طرح ہمیں سوال بیشتے رہیں جب آپ سوال کی ویڈیو بنوائیں تو آپ اس بات کا خیار رکھیں کہ ویڈیو لینڈسکیپ میں ہو اور پیچھے کوئی تصویر نہ ہو جی ڈاکٹر صاحب اور آپ کو پتا ہے کہ اس دفعہ بھی ہمارے بہت سے بچوں کے سوالات ہم شامل نہیں کر سکے لیکن بچوں ہم ایسا کریں گے کہ آج بھی کچھ نہ کچھ سوالات جو آپ لوگوں نے بھیجے ہیں ان میں سے کچھ نہ کچھ ہم اپنے پروگرام میں شامل کر لیں گے اور کچھ ویڈیوز آپ کے سوالات کی ہم اب دیکھتے ہیں موسیقی 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 میرا نام ہے آفشا اور جب ہم فوت ہو جائے علمیان تو چیدر اچھی جا موسیقی 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 میرا نام زارز حاشمی میں ساتھ ساکو ہوں میں کہنے رہا میرا تو میرا سوال ہے موسیقی حرزور نے فراہی ری سرمن کیوں سوال چاہیے فراہی ری سرمن کیوں سوال چاہیے موسیقی موسیقی میرا نام ہے علینا اور میں چھے سال کیوں اور میں جمال رہتیوں اور میں کچھ پوچھنا تھا کہ اللہ میرا کشور راب نہیں اور شبا اللہ فی موسیقی تو بچوں یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام اپنا اپنے بہن بھائیوں کا اپنی امی اببو کا خیال رکھیں اور اگلی دفعہ تک کے لیے ہمیں اجازت دیں السلام علیکم اور خدا حافظ خدا حافظ بچکان دنیا ہے یہ بچوں کی ہے بچوں کی یہ دنیا یہاں کھلا ہے علم کا رستہ دیکھو آنکھیں کھولو پوچھ کے دیکھو پوچھ کے جانو دل میں کیا ہے بولو علم بڑھانا میرا یارب رب زدنی علم رب زدنی علم دنیا ہے یہ بچوں کی ہے بچوں کی یہ دنیا یہاں کھلا ہے علم کا رستہ دیکھو آنکھیں کھولو پوچھ کے دیکھو پوچھ کے جانو دل میں کیا ہے بولو علم بڑھانا میرا یارب رب زدنی علم 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 موسیقی